رامگنگا ندی میں پشیوں کا افشیش دھونے اور بہانے کے ویروت میں شکروار دیر شام بزرنگدل کے پدادکاریوں نے مغلپرا تھانے کا گیراو کر دیا آروپ لگایا کہ جامہ مزید پل کے پاس شکروار صبح رامگنگا ندی میں قربانی کے بعد بچے پشیوں کے افشیش بہائے گئے جس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے معاملے میں پولیس نے جاچ کر کاروائی کا آشواشن دیا ہے جس کے بعد پردشنکاری شانت ہوئے شکروار دیر شام قریب ساڑھے سات بجے ویش ہندو پریشت بزرنگدل مہانگر سائیو جک ابھینا بھٹاگر کے اندیتت میں درجنوں کارکرتہ مغلپرا تھانے پہنچے اور نارے باجی کرتے ہوئے پردشن کیا پردشن کاریوں نے پولیس کو دیئے گیاپن میں بتایا کہ شکروار صبح کچھ اگیات لوگوں نے جامہ مزید پل کے نیچے رامگنگا ندی میں پشیوں کے افشیش دھوئے اور بچے ہوئے افشیش کو ندی میں بہا دیا وہاں سے گجر رہے کسی وقتی نے اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جس کے بعد دیبنے سنٹھنوں کو اس کا پتا چلا پردشن کاریوں نے کہا کہ رامگنگا ندی میں ہندو سماج کی گہری آستا ہے سرکار بھی ندی کو بچانے کے لیے گنگا سچتا ابھیان چلا رہی ہے ایسے میں اس میں افشیش پھیک کر آروپیوں نے نا کیول ندی کو پردوشت کیا ہے جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا مانگ کی گئی کی معاملے کی جانچ کر وائرل ویڈیو میں نظر آرہے اگیات آروپیوں کی پہچان کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے مغلپورہ ایسوں امیت کمان نے کاروائی کا آشواشن دے کر پردرشن کاریوں کو شانت کر آیا پردرشن کرنے والوں میں نملی شرما سورہ پریمی شرم گپتہ سمیت تمام کارکرتہ موجود رہے مون ہوں مونál مونال موسیقی موسیقا مغلپورا کے جام مجھد پور کے نیچے کچھ لوگوں کے دورہ ڈھوڑھے دھوڑے دھوڑے ہندو سامات کے اندر آکروش ہے شکایت کرنا ہے آروپیوں پر سکت سکت کاریوائے کرنے کی مانگ کی ہے مقدمہ لکھا جیل نہیں بھیجا گیا تو بجنال اندولان کے لئے بات دے ہوگا سمجھ سمیداری پرشاہ سن کی ہوگی ہم نے لکھی تروپ میں گیپن دیا گیپن میں ہم نے مانگ کری کہ تتکال مقدمہ لکھا جیل بھیجا اور اگر پولیس گیپتار کر کے جیل نہیں بھیجتی ہے تو بجنال اندولان کے لئے بات دے ہوگا مین وجہ یہ رہی کہ پورا ہندو سماج میں گھنگا کو پوچھتا ہے اور اس سے سبس ہندو سماج کی بھابنہیں جڑی ہوئیں گے اور اس کو کچھ بپرید لوگ جو بپرید مان سکتا کے لوگ ہیں اس کو دوسر کر رہے ہیں ایک طرف مان نے پردان منتری نوامی گھنگے کی یوڈنیا چلا جو اس کو ساپ اور سچ بنانے کا کارے کر رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ بپرید مان سکتا کے لوگ اس کو دوسر کر رہے ہیں جس سے پورے ہندو سماج کی بھابنہیں آہات ہوئیں گے اس کو لے کر کے ہم یہاں مقدمہ لگوانے آئے اور کارے وائی کی مانگ کریں یا کارے وائی نہیں ہوگی تو ہم اندولان کریں گے یہ ویڈیو میں شوشل میڈیا کے مادم سے ملی ہے واتسپ بغیرہ ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہے ویڈیو میں ساپ دیکھ رہا ہے کہ جو پشو کے اپشیس ہیں ان کو راملان میں فیک رہا ہے اور اس میں دھوڑ رہا ہے جو اپشیس ہوتے ہیں ہڈی وغیرہ اس کو دھوڑ رہے ہیں خاص پل کے ٹھیک نیچے کا معاملہ ہے جہاں مجید کے یہ اپشیس دیکھنے میں پہچان نہیں آرہا لیکن پشو کو اپشیس ہے یہ بکرائید کے دوران جو کڑان ہوا ہوگا اس کا جو میرے ویش مٹریل ہوتا ہے یہ وہ ہے اس کا جو پیڑ وغیرہ ہوتا ہے جانور کا وہ سات سے آٹھ گنگا جگندر پڑے ہوئے تھے اور آٹھ سے دس لوگ اس کو محبت کرتے ہوئے آ رہا ہے اس کو گنگگی کو ساف کرتے ہوئے جارا رہا ہے دیکھیں میں ابھی یہ ویڈیو کچھ میڈیا کے ساتھیوں نے میرے ساتھ شیئر کیے اور اس پہ میں قورت سنگیان لیتے ہوئے اس کی نسبکش جانچ اور کاریوائی کے آدھیر تتکال دے رہا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بکرید جیسے تیوہار پر جو سلوٹرنگ کی جاتی ہے موکی طور سے یہ سلوٹرنگ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر قربانی اتیار دے کر کے کیے اس افسر پہ جو سلوٹرنگ ویسٹ نکلتا ہے جسے ہم اوج کہتے ہیں یہ سلوٹرنگ ویسٹ نگر نگم کے کرمچاری پوری مستحدی کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا سائنٹیفک ڈسپوزل سنشت کرتے ہیں اس کے ڈسپوزل کے لیے دو طریقے نگم اپناتا ہے جس میں پرثمت ہے ایک باؤنڈری شدہ اپنے ٹرینچنگ گراؤن پر جو پروششنگ پلانٹ ہے وہاں جی سی بی کی مادنہم سے گڑھا کھوٹ کر کے اس اوج کو چونہ اور بلیچنگ کے ساتھ مکس کر کے وہاں ڈسپوز آف کیا جاتا ہے دوسرا سمارٹ سٹی یوجنا کے تحت ہم نے اینیمل کارکس پلانٹ کا نرمان کیا ہے جس میں لگ بھک چھے سے دس کوئنٹل اوج پرتی گھنٹے ایک الیکٹرک فرنیس میں جلا کر کے ہم اس کو نسٹ کرتے ہیں جو بھی اوج شہر سے صفائی کرمچاریوں کے دوارہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کا ونسٹری کرن کیا جاتا ہے اس کے سموچت عبیلیک سرکشت رکھے جاتے ہیں جو ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں کچھ لو کچھ ویسٹ کو ایک ندی کے کنارے دھوتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اس سے یہ اسپسٹ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کس دن کا ویڈیو ہے کیا مٹیریل ہے جس کو وہ دھو رہے ہیں لیکن چونکہ میڈیا کے ساتھ نے مجھے افغط کرایا ہے تو میں تدکال اس کی گہن جانچ کے آدھیش دے رہا ہوں نگر نگم کے ورشتم ادھیکاری اس کی جانچ کر کے اس میں جو بھی کاریوائی بنے گی وہ سنیچت کرائیں مکہ طور سے ہم پراتمک جانچ کے لیے اپنے پریابران ابھیانتہ اور ہیلتھ سینٹیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو ہمارے ورش نگر سواس صدیقاری ہیں دو لوگوں کو اس جانچ کے لیے ادھیکر کر رہے ہیں جانچ میں جیسے بھی تتے سامنے سمبھو ہوں گی وہ کرانے کے لیے نیرشت دے رہے ہیں لیٹس نیوز اپڈیٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اشان نیوز 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 اور ہاں بیل آئیکن دمانا مد بھولیے گا مد بھولیے مد بھولیے مد بھولیے